پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو سرکشہ مہیا کرائے انہیں اپرادیوں سے محفوظ رکھے ان کی حفاظت کرے مگر دلی پولیس اب اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر لوگوں کی زندگی بچانے کا کام کرے گی جی ہاں دلی پولیس کے جوانوں کو اس بات کی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ وہ کیسے امرجنسی کے وقت میڈیکل ایکسپرٹ کی طرح کام کر سکتے ہیں دیکھئے زندگی بچانے کی یہ مہم دلی پولیس کے جوان صرف لوگوں کی سرکشہ ہی نہیں کرتے زندگی بچانے کی ذمہ داری بھی نبھاتے ہیں جی ہاں آکڑوں کی مطابق دلی میں ہر سال قریب 72000 لوگوں کو امرجنسی کی حالت میں پی سی آر وین ہی اسپتالوں میں پہنچاتی ہے جو کام ایمبولنس کا ہے اسے پی سی آر وین کو کرنا پڑتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ راجدھانی میں ایمبولنس سروس کی کمی ہے اس کے علاوہ کسی بھی حادثے پر سب سے پہلے لوگ پولیس کو ہی خبر کر دیتے ہیں اور پی سی آر وین کے لوگ گھائلوں کی زندگی بچانے کی کوشش میں انہیں اسپتال پہنچاتے ہیں پی سی آر وین کی اسی امرجنسی سیوہ کو پربھاوی بنانے کے لیے دلی کی پی سی آر وین میں تینات رہنے والے آٹھ ہزار جوانوں کو سی پی آر تقنیق سکھانے کی محیم شروع کی گئی ہے یہ زندگی بچانے کا سب سے پربھاوی طریقہ ہے پی سی آر وین میں تینات جوانوں کو بتایا گیا کہ کسی کی چھاتی پر اپنی ہتھیلی سے پرتی منٹ کم سے کم سو بار ایک انچ تک پریس کر کے گھایل کے ہارٹ کو پھر سے ایکٹیو کیا جا سکتا ہے امرجنسی میں یہ سب سے پربھاوی علاج ہوتا ہے سی پی آر میں اچانک کسی کی ڈیتھ ہو جائے اچانک کسی کا ہارٹ روک جائے لنگس روک جائے اس کے لیے سی پی آر ٹین ہے سی پی آر ٹین ہے مرنے کے دس منٹ کے اندر دس منٹ تک ٹین انٹو ٹین سو پر منٹ کی سبیٹ سے اپنی شاتی پیٹنے کے بدلے مرے ہوئے آدمی کی شاتی پیٹو اگر آپ ایسا کروگے تو آدمی کو جندہ کر سکتے PCR جوانوں کو ٹریننگ کے دوران دلی کے پولیس کمیشنر بی ایس بسی بھی موجود رہے لائف سیونگ ٹرک کو کمیشنر نے بھی اپنے جوانوں کے ساتھ سیکھا دلی پولیس نے اسے ایک بہتر شروعات قرار دیا ہے میڈیکل سائنس کی مطابق تمام طرح کے حادثے میں اچانک موت ہونے پر دس منٹ تک انسان کا برین جندہ رہتا ہے اس بیچ اگر اس کے ہارٹ کو دوبارہ ایکٹیو کر دیا جائے تو موت کو ٹالا جا سکتا ہے دلی میں ایمبولنس کی بہت زیادہ کمی ہونے کے کارن انجرٹس کو یا انہیں بیمار بیکتیوں کو کئی بار ہاسپٹل میں رش کرنا پڑتا ہے تو اس لیے ہمارے جو ٹریننگ پروگرام ہوتے ہیں ان میں جو سٹاپ ہوتا ہے ان کو بیسک فرس ٹیٹ کی ہم ٹریننگ بھی دیتے ہیں پر وہ جو ہم ٹریننگ دیتے ہیں اس کو فردر ایمپروب کرنے کے لیے انڈین میڈیکل ایسوسییشن کے ساتھ ملکے اس سی پی آر ٹریننگ کو شروع گیا گیا ہے تاکہ ہر پی سی آر کے سٹاپ کو سی پی آر کی ٹریننگ دی جا سکے تاکہ جو انجرٹ ہوتے ہیں یا انہیں بیمار بیکتی ہیں اگر ان کو پولیس بچا سکتے ہیں ان کو بچا بھی سکے قریب دو کروڑ کی آبادی والی دلی میں قریب ایک سو باون ایمپولنس ہے یعنی ایمرجنسی میں کسی کے پاس دس منٹ میں ایمپولنس کا پہنچنا بہت مشکل ہے دیش میں قریب قریب دو لاکھ چالیس ہزار لوگ ہارٹ اٹیک سے مرتے ہیں ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ ان میں سے پچاس فیصدی لوگوں کی زندگی جاگرکتا اور فوراں علاج کے ذریعے بچائے جا سکتی ہے ڈلی پولیس کے جوانوں کو اس طرح کی ٹریننگ ایک بہتر شروعات ہے لیکن ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ایمپولنس سرویس کو اور بہتر بنایا جائے زندگی انمول ہے اور کچھ بیسک ٹیکنیکز کے ذریعے ہم اور آپ بھی اسے بچا سکتے ہیں اور اسی نیک کاج کی شروعات آج آئی ایم اے نے پی سی آر جوانوں کو سی پی آر ٹیکنیک سکھا کر کی جس میں اس ڈمی کے ذریعے اپنی ہدھیلی کے نچلے حصے کو کسی کی چھاتی پر سو پر منٹ کی سپیڈ سے ایک انچ تک کمپریس کرنے پر اس کے ہارٹ کو ریوائیف کر کے اس کی زندگی کو بچایا جا سکتا ہے کیامرہ پرسن ویپن کے ساتھ پریانکا سنگھ ڈلی آج تک